جنبی اور حائض دونوں کا حکم ایک ہے اور دونوں قرآن کی تلاوتی ہے کہ کرنی سکتے جمہور کا مذہب یہی ہے حدث اسقر کے حالت میں ظاہر ایک آدمی جب بے بضوح ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یاد پڑھ سکتا ہے اور وضوح کی حالت میں قرآن کو ہاتھ بھی لگائے گا پڑھ بھی سکتا ہے اور بغیر وضوح کے قرآن تو پڑھ سکتا ہے یاد میں لیکن جنابت کی حالت ہے احتلام کی حالت ہے اور حیث کی حالت ہے خواتین کو نفاس کی حالت ہے تو اس میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جمہور کا مذہب یہی ہے امام مالک رمض اللہ علیہ وظاہر یہ موجود غیر مکلدین یہ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں امام بخاری کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ حدث اکبر کی حالت میں جنابت کی حالت میں اس میں یہ کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور دلیلوں کی وہی مسلم شریف کی روایت ابو دعود میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر فرماتے تھے کہانا جزکراللہ فی کل احیانی اور قرآن بھی ذکر من الازکار وہ بھی ایک ذکر انہا نحنو نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون ومن اعرض ان ذکری فانہ رہو معیشتا غنکا لقد انزلنا لیکن کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون تو قرآن بھی ذکر اب مسئلہ یہ ہوگا کہ رات القرآن فی الجنابتی یجوزو یہ جائز ہے کہ انہو لئنہ القرآن ذکر قرآن ذکر حدث اکبر کے حالت میں ذکر کی اجازت ہے نتیجہ یہ نکلا قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے قرآن ذکر ہے آپ کو بات سمیہ آگئی جمہور حضرات کے لئے دلیل یہ ہے کہ لا تقرأ الحائز ولل جنوب الشیئم من القرآن قرآن کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اسی طرح یہ باب جہاں پر جا کر کہ کتاب التحارت کی بحث ختم ہو جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہ قرآن یقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأنا القرآن آپ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے على كل حال ہر حالت میں ما لم يكن جنوبا جب تک یہ کہ جنابت کی حالت نہ ہو یہ روایتیں جمہور کیلئے دلیل ہیں باقی جو روایتیں کہ قرآن ذکر ہے ذکر کی اجازت ہے لہذا جنابت اور اسی طریقہ برحادث اکبر حدث اکبر جنابت اور حالت حیض اور نفاس میں اس کی اجازت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ انہو محمولن علی ذکر القلبی یذکر اللہ فی کل احیانی ذکر قلبی پر ہے آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور احتلام کی حالت میں وہ قلبی ذکر کر سکتا ہے یا وہ اذکار کی جو ماسور من القرآن نہ ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے باقی الاذکار اللتی فی القرآن ہے جو اذکار قرآن پاک میں ہے ان کو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا قانی اذکار اللہ فی کل احیانی ذکر قلبی پر محمول ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فعل نبی ہے اور یہ دو روایت ہیں اگرچہ یاد رہے آپ حضرات کو کہ یہ جو روایت یہاں پر پیش کی ہے اسماعیل ابن عیاش اسم راوی ہے اور اسماعیل ابن عیاش ہدایہ سالسہ میں آپ نے پڑھا ہے سود کی بحث میں رواہ کی بحث میں اسماعیل ابن عیاش اسماعیل ابن عیاش اہل عراق سے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے البتہ اہل الشام سے ان کی روایتیں قابل قبول ہوتی ہیں یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن وہ جو روایت میں نے آپ سے پیش کی وہ آخر میں جا کر کے اشتات اور متفرقات کے اندر امام ترمیزی اس کو نکل کرے گا جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھاتے تھے باقی حالت میں پڑھاتے تھے اس روایت میں کوئی کلام نہیں ہے یہ اس لئے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں خود دوبئی میں یہ تبلیغین کو بڑا تنگ کیا تھا کسی مناظر اسلام نے تو اسی بات پر وہ افتگو ہوئی تو یہ روایت میں نے پیش کی چھٹ سے اس نے کہا کہ اسماعیل ابن عیاش اہل کمزور تو میں نے اسے کہا کہ میں دوسری روایت پیش کر رہا ہوں وہ اس پہ چلا گیا تو اس روایت میں کلام نہیں ہے انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی آپ کے سامنے دوسری بات یہ ہے ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں یہ قولی ہے اور بوقت تعارض قولی کی ترجیح ہوتی ہے فعلی پر اور تیسرا یہ ہے ہم تحریم پیش کر رہے ہیں حرمت والی دلیلیں اور آپ عباہت والے اور ظاہر ہے کہ مجتمع الحلال والغرام اللہ غلب الحرام غرمت کو ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے اسی کا تقادم یہ اس صورت میں جبکہ قرآن کی کوئی آیت وہ بقصدی تلاوت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے باقی اگر آپ نے کھانا کھایا اور آپ کو جنابت کی حالت ہے الحمدللہ اللہ یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے بطور شکر کے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جبکہ آپ کی جنابت کی حالت ہے لیکن آپ بقصد تلاوت نہیں پڑھ رہے بلکہ بقصد دعا دعا اور شکر کی طور پر آپ پڑھ رہے اس کی گنجائش ہوگی کچھ فلا پڑ گیا یہ ہے یا وہ جو باقی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن سن سکتے ہیں خواتین ظاہر ہے کہ ہمیشہ ان کو حیز کی حالت ہوتی ہے اور نفاس کی حالت ہوتی ہے تو وہ قرآن تو بھول جائیں گے حافظات اس وجہ سے ان کے سامنے بچیاں دیگر تلاوت کریں یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریں وہ ہجی کر کے اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے لفظ کی ہجی کی ہے تیسرا اس طرح کر کے آیتوں کو کٹ کٹ کر کے ان کے لئے گنجائش ہے بارہ اللوایت کی تین جواب میں نے ارز کی امتحانی جگہ ہے باب ما جا فیل جنبی بالحائز انہما لا یقرانی القرآن وبہی قال حدسنا علی من حجر والحسن بن عرفت قال حدسنا اسماعیل بن عیاش اسماعیل بن عیاش آگیا جی ان موسی بن اقبت انہم انہم ابن امر رضی اللہ انہم انہم نبی صلی اللہ صلی اللہ قال لا تقرؤ الحائز ولا الجنب شئی من القرآن حائز اور جنبی قرآن کچھ نہیں پڑھ سکتے وفی الباب یہ روایت صرف یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش کے حوالے سے ہمیں معلوم ہیں مذہب فکھی بیان کرتا فکھی مسئلہ یہ ہے جمہور کا یہی مذہب ہے قالوا سب کہتے لا تقرؤ الحائز ولا الجنب من القرآن شئی اللہ طرف الحائز کسی آیت کی طرف کو والحرف یا ایک حرف کو ونہ و ذالک ورخصو للجنب والحائز فی التصویح والتہلیل باکہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اس کی اجازت جنبی حالت حیز اور نفاس سب پڑھ سکتے قال الامام الترمیزی امام ترمیزی فرماتے وَسَمْئِتُ مُحَمَّدُ بِنِ اسْمَائِلِ يَقُولُو محمد من اسمائل کو میں نے سو وہ فرما رہے تھے اِنَّ اسْمَائِلِ بِنِ اَيَّاش اسْمَائِلِ بِنِ اَيَّاش وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ اہلِ حجاز اور اہلِ عراق سے روایتیں نکل کرتا ہے احادیث منعکی منکر روایتیں منکر روایتیں آپ نے پڑھا کہ جہاں پر ضعیف راوی اللہ آپ کا بھلا کر اس سکات کی مخالفت کرے وہ روایت اس کی منکر ہوتی ہے قَأَنَّهُ زَعَفَ رِوَایَتَهُ أَنْهُمْ فِي مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ گویا کہ محمد بن اسمائل نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسمائل بن ایاش کی روایت کو کمزور قرار دیا ضعیف قرار دیا فِي مَا ان احادیث میں کہ یَتَفَرَّدُ بِهِ جو جن میں وہ متفرد ہے اکیلا نکل کریں وَقَالَ امام بخاری نے یہ فرمایا کہ انما حدیث اسمائل بن ایاش البتہ اسمائل بن ایاش کی جو حدیث ہے وَيُعْتَبَرُوا اَنْ اَهْلِ الشَّامِ یہ اہلِ اَهْلِ الشَّامِ جَارُ مَجْرُ مُتَعْلِقِ یُعْتَبَرُوا کی اہلِ الشَّام سے اس کی روایت ہے کہ مُعْتَبَرَ ہے برحال روایت ان کی یہاں پر کمزور ہے لیکن ہم کہتے ہیں تعدد ترق بھی ہے اور دوسرا حضرت علی کی وہ روایت جو میں نے ارز کیا قَانَ يُقْرَوْنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمَيْكُنْ جُنُبَا اس وجہ سے یہ روایتیں مضبوط ہیں وَقَالَ احمد بن احمبل اسمائل بن ایاش اَسْلَهُ مِن بَقِيهَ تَك لیکن یہ دو اللہ آپ کا بالا کرے بندوں کا کانے کا اور نابینہ کا اپس میں مقابلہ ہے کہ کانے جو ہیں نابینہ کے مقابلے میں پھر بھی بہتے رہے فرماتے ہیں کہ قَالَ احمد بن احمبل اسمائل بن ایاش اسمائل بن ایاش اَسْلَهُ مِن بَقِيه تَك بقیہ سے اللہ آپ کا بالا کریے کہ پھر بھی موتا ورے بقیہ احادیث و بقیہ لیسد بن اقیہ فَقُن مِنہا عَلَا تَقِيه بولو احادیث و بقیہ لیسد بن اقیہ فَقُن مِنہا عَلَا تَقِيه بقیہ ابن الولید مراد بقیہ کی روایت احادیث و بقیہ لیسد بن اقیہ یا صاف نیہ فَقُن مِنہا عَلَا تَقِيه ان سے اجتناب کرو بقیہ ابن الولید کی آپ نے سنا ہوں گا کہ عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ عَزُّو عَلَيْهَ بِنْ نَوَاجِزِ يَا تَوَسْتَمَسْكُو بِهَ اور عَزُّو عَلَيْهَ بِنْ نَوَاجِزِ یہ روایت میں بقیہ ابن الولید ہے سمجھ ریمی ہے کی نہیں بقیہ ابن الولید ہے مولانا کمزور ہے یہ اسی حدیث پر ایران میں باعث تھی عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ اس کی کئی سند میں نے جمع کی لیکن یہ ہے کوئی سند بھی اس کی صاف نہیں ہے ہر ایک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے بقیہ ابن الولید ہے وَقَالَ أَحْمَدُ بِنْ عَنْبَلِ اِنْ اسْمَائِلِ بِنْ عَيَّاشِنْ اَسْرَهُمِنْ بَقِيَتَ وَلِبَقِيَتَ اَحَادِثُ وَمَنَاكِرَ اَنِسْسِقَاتِ اور بقیہ یہ ہے کہ منکر روایتیں سقہ راویوں سے نکل کرتا رہتا ہے خال کو خال کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ملانا خال کو خال کے ساتھ خال جب ملے گی خال کے ساتھ انسان بے حال ہو جائے گا سمجھ رہی میں ہے کہ جی ہاں اب دیکھا بڑا بابا وہ بھی کہتے ہیں ہاں صحیح آئیہ سمجھ نہیں خال جب بیوی کی خال کے ساتھ ملے تو کیا ہوگا بے حال ہو جائے گا اصل مباشرہ کا معنی یہ ہے کہ اِلْسَاقُ الْبَشَرَةِ بِالْبَشَرَةِ اِلْسَاقُ الْجِلْدِ بِالْجِلْدِ الْآخِرِ بِلَا حَائِلٍ بَغِیرِ کِسِ حَائِلْكَ لیکن یہاں حدیث میں مراد وہ نہیں ہے حدیث جو آگئی ہے کہ جب حالتیں مہواری کے حالتیں جب لاحق ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اَنْ اَتَّذِرَةِ مُجھے حکم دیتے تھے کہ میں تہبند باندھوں تو تہبند باندھیں اور کپڑا ہو تو پھر ایسی صورت میں سمہ یباشروں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ لیٹ جاتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کریں مولانا حالت حیز میں حالت حیز میوی کے ساتھ لیٹنا اور استمتا بالجمع فی حالت الحیز بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے استمتا بالجمع فی حالت الحیز حالت حیز میں بالاتفاق حرام ہے اور استمتا بما فوقال ازار تہبند باندھے ہوئے کپڑے مپڑے کپڑوں کے اوپر اس کے ساتھ سوچ یہ ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے تہبند باندھے ہوئے لنگوٹی باندھے ہوئے اس میں یہ کہ میع بی بی سو جاتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ بالاتفاق جائز ہے استمتا بالجمع فی حالت الحیز بالاتفاق ناجائز ہے استمتا بما فوقال ازار استمتا بما فوقال ازار کپڑے کے اوپر سے کپڑے پہنے ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ یہ بل اتفاق جائز ہے اور استمتا بی ما تحت ال ازار بلو استمتا بی ما تحت ال ازار بدون الجما استمتا بی ما تحت ال ازار بدون الجما جما نہیں کرتا لیکن دائیں بین گھومتا پھرتا ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں ہے اس کی اجازت ہے یعنی امام احمد اور امام محمد یہ دونوں اجازت دیتے اور ان کی دلیل حدیث سے حالت حیث میں بی بی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے اللہ نکا کمانا اللہ الوطی وطی کی اجازت نہیں ہڑے کچھ بڑا لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت سے بھی ثابت نہیں ہے صحابہ سے اس لئے اذا حض تو جب مجھے حیث لائق ہوتا تھا یا مرونی آپ حکم دیتا ان اتزر میں تہبند بانتیتی سمہ یباشرونی پھر یہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ سو جاتے اور استمتہ بمافوق الازار کرتے اس لئے جمہور حضرات فرماتے کہ استمتہ بمافوق الازار ہے یہ تحت الازار چاہے جمع نہ بھی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے ہڑے کچھ فلپڑا مولانا اور احتیاط بھی اسی میں جمہور کے مذہب میں اس لئے کہ چراغا کے دائبائیں جو بکریوں کو چراتا ہے تو کب تک بکریوں کی نگرانے کرے گا بکری جا کر کے کسی چراغا کے اندر داخل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ آپ نے پڑا تم میں سے کون ہے جو محمد رسول اللہ کی طرح اپنے اوپر کنٹرول کرے آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے آپ قادر على نفس ہی اپنے نفس پر قادر تھے اور جمہ کی نوبت نہیں آتی روک سکتے تھے لیکن آپ یہ ہے کہ ما تحت الازار استمتع کر رہے ہیں دائیں بائیں فرج کے دائیں بائیں آپ سے رکا نہیں جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ چراغا کے اندر داخل ہو جائیں ایکم یملکو اربہو اس کے کئی معنی انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرتے تھے آپ نہیں کر سکتے اس لئے آدمی بچے بابا ماجہ فی مباشرت الحائز و بہی قال حدثنا بندارون قال حدثنا عبدالرہ من مہدین ان سفیان ان منصورن ان ابراہیوین الاسودن آشت رضی اللہ تعالی قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزت ہو کانا رسول اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزت ہو جب مجھے حیز لائک ہوتا تھا یا مرونی آپ مجھے حکم دیتے تھے ان التذرک میں تہبند باندھو سمہ یباشرون پھر آپ میرے ساتھ لیڑ جاتے ہیں اور اس لئے مطاقاتے ہیں و فی البابین امی سلمت و میمونت رضی اللہ تعالی عنہم قال ابی ساہ حدیث و حیشت حدیثنا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قول غیر واحد من علیم نصہ بن نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یقول شاہ فی احمد و ساک باو ماجہ فی مواقلت الجنوبی والحائز و سورہما جنوبی کے ساتھ کھانا کھانا اور جنوب اور ہائزہ کے ساتھ بھی کھانا کھانا اجازت ہے جی وہ سورہما اور ان کی باقی مندہ کو استعمال کرنا جوٹا نہ کہو سورہما کھانا باقی مندہ کسی برطن کے اندر ہائزہ نے پانی پی لیا اور پانی بچ گیا پی لو بابا کسی برطن کے اندر کھانا کھائے سالن بچ گیا ہائزہ ی جنوبی کوئی مسئلہ نہیں ہے انہ حائزہ تکے لئی ست فی جدی کی حائز کا مسئلہ بھی حصی نہیں ہے اور جناوت کا مسرہ بھی حصی نہیں ہے ان المومن اللہ ینجسو مومن اس طرح نجس تو نہیں ہوتا اللہ کی بندوں کچھ بلا پڑا نہیں پڑا آج ہو گرا ان کی باقی ماندوں کو بھی استعمال کر سکتے جنوبی اور حائضہ کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں یہ یہود کی تردید ہے کہ یہود کا مذہب یہ تھا کہ وہ اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے خواتین کو برکل یہ ہے کہ نکال یہودوں نے سارا کیا برحال وہ دور رہتے تھے بلکل گھر سے بھی نکالتے تھے تو اس طرح کہتے ہیں کہ نہ کرو حائضہ کے ساتھ آدمی کھانا کھا سکتا فقال واقلہ آقلہ کو واقلہ کھالو اس کے ساتھ حدیث کے اندر ذکر حائضہ کہا گیا اور ترجمت الباب قائم کیا امام ترمزی رحمت اللہ نے جنوبی اور حائضہ خلاصہ یہ نکالا کہ کس احداؤما علا الاخرہ یا احداؤما علا الاخرہ ایک کو دوسری پر قیاس کرو تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن سعیدن حدیث عبداللہ بن سعیدن حدیث ناصر من غریب یہ لوگ کوئی مزایکہ نہیں سمجھتے حائضہ کے ساتھ کھانا کھانے میں وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وَضُوحِيَا وضو کا باقی ماندہ وضو کا باقی ماندہ بچا ہوا لوٹے کے اندر پانے کیا اس کو استعمال کر سکتا مرد فرقص حفیظہ علیہ کہ بعض ہم وکر ہی بعض ہم فضل تحوریہ جمہور نے اجازت دیا وکر ہی بعض ہم فضل تحوریہ امام احمد اجازت نہیں دے رہا مسئلہ آپ کے سامنے گزرا باب ما جائے فِي لحائضہ تتناولو شہمین المسجد حائضہ اور جنوبی مسجد سے کوئی چیز پکڑ سکتے لے سکتے جی لے سکتے مولانا اصل اعتبار ہے جو ہے نا ما یو تمدو علیہ کا خیال کر لینا مسئلہ دیکھئے میں اس وقت اوپر بیٹھا ہوں اور نیچے کوئی قرآن مجید رکھا ہوا تو یہ عدب کے خلاف ہے کیوں اس لئے کہ دوبرشاہ میرا قرآن سے اوپر ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ہاں جھو گرا میں اس وقت چار پائی پہ بیٹھا ہوں اور نیچے قرآن رکھا ہوا تو یہ عدب کے خلاف ہے آپ اردو سمجھتے ہیں ہاں کیوں اس لئے کہ دوبرشاہ دوبرشاہ سمجھتے ہیں اتنے لانت ہے کہ چائے کو سب دیکھ رہے سبق کی طرف امیر کا جب یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا ہوگا سمجھے رہی میں ایک نہیں تو چائے جس کی وہ تو پی لے گا یعنی آپ اپنے اکلوں کا اندازہ لگائیں چار پائی پہ جب آدمی بیٹھا ہوا ہے قرآن نیچے ہے یہ بے عدبی ہے چونکہ دوبرشاہ اوپر ہے لیکن اگر میں کھڑا رہتا ہوں اور قرآن مجید نیچے ہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں تو تب بھی میرا دوبر تو اوپر ہے جب قرآن نیچے ہے نیچے رکھا ہوا ہے اور میں کھڑا ہوں تو تب بھی دوبر تو اوپر ہے تو یہ جائز ہے اور وہ نا جائز ہے تو اصل مسئلہ ہے ما یعطمد علیہ کا کہ اعتماد کس کا ہے چار پائی پہ آپ دوبر پہ بیٹھے ہوئیے دوبر آپ کا قرآن سے اوپر ہے آپ کا محتمد علی دوبرشاہ ہے اور جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کے کھڑے ہوئے دوبرشاہ محتمد علی نہیں ہے محتمد علی آپ کے پاؤں ہیں اس لئے پاؤں قرآن سے نیچے سب کو سبحان اللہ سمجھ دا ہے اسی طریقہ پر اللہ آپ کو بھلا کریں اعتقاف اعتقاف محتقیف اعتقاف میں ہے اعتقاف میں ہے اور اس کو ہوا آگئی ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہی مسجد میں چھوڑ دے اجازت ہے سمجھے رمیہ کی نہیں ہے پورے اخلاص کے ساتھ سباب کی نیت کر کے کہ اپنے صلاحیتوں کا اظہار کریں مسجد میں چھوڑ دے اس کی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریں مسجد میں نہیں چھوڑیں مسجد کے کنارے پر آ کر کے اپنے دوبر کو نکالیں اس تو چھوڑ دیں سمجھے رمیہ اب سمجھے میں نہیں ہیں تو اس کا اعتقاف اس کا کیا ہے ٹوٹے گا نہیں کیوں اس لیے کہ اس کی پاؤں اللہ آپ کو بھلا کریں کیا ہیں پاؤں اس کے مسجد کے اندر ہیں حدود حرم کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریں ایک جانور ہے یہ حدود حرم میں اور یہ درختیں حدود حرم سے باہر ہیں وہ اگر اس درخت سے کھا رہا ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ حرم کے اندر شمار ہوگا اس لیے کہ اس کے پاؤں اللہ آپ کو بھلا کر حدود حرم میں ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے اور اگر یہ کہ حدود حرم سے باہر ہے اور کوئی درخت حدود حرم کے اندر ہے اور اس درخت سے وہ چرتا ہے آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے کہ اس کے پاؤں باہر ہیں اعتبار ہے ماہی اعتمدو علیکہ گھون سمجھ میں آگیا یہ ہے مسئلہ اس لیے اب دو صورت ہے مولانا دو صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اور آپ فرماتے کہ عائشہ ناویلی نے الخمرت چھوٹی بوریاں اور چٹائیں مجھے پکڑا دے اممہ عائشہ باہر سے چٹائیں پکڑ کر کے رسول پاک کو دے رہیے تو اممہ جی باہر ہے اور اللہ آپ کا بلا کر یہ کہ ہاتھ اپنا اندر کر رہی ہے مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں اچھی بات ہے اِنَّ حَيْزَةَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ حَيْزَةَةُ تو ہاتھوں میں کوئی اثر بھی نہیں ہے اور حائزہ حالت حیز میں عائشہ مسجد میں داخل تو نہیں ہو رہی ہے سمجھے باہر سے یہ کی چیز دے رہی ہے اور اپنا ہاتھ داخل کر رہی ہے اس کو داخل فیل مسجد نہیں کہا جاگا یا خارج من المسجد ہے اس لئے کہ مَا يَوْتَمَدَوْا اِلَيْهَةَ پاؤں وہ باہر ہے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے اعتقاف میں اور عائشہ چٹائی باہر سے پکڑا کر کے نبی کو دے رہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نبی باہر ہے عائشہ بھی باہر ہے یہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر اللہ آپ کا بلا کری چٹائی کنارے پر ادھر پڑ ہوئی ہے عائشہ مجھے چٹائی پکڑا دوں اما عائشہ یہ ہے کہ یہاں سے پکڑ کر کے خود باہر ہے یہاں سے پکڑ کر کے ادھر نبی کو دے رہی ہے دونوں کی اجازت ہے اور دونوں یہ حدیث سے ثابت ہے تو سیدتے ہو یا کسی اور علاقہ وچھو یہ بابو آجہ فی الحائزہ تتناولو شے من المسجد حائزہ مسجد سے کوئی چیز پکڑ کر کے لے لے اجازت ہے حضرت عائشہ نے مجھ سے فرمایا کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال کونہی کائنا من المسجد یہ بات نبی نے من المسجد کو قالہ کے ساتھ متعلق کرو نبی نے یہ بات مجھ سے کہی مسجد سے کہی یعنی نبی خود مسجد میں تھے اب عائشہ باہر ہوگی کہ ناولین الخمرتہ مجھے چٹائی اور بوریا مجھے پکڑا دوں قال لی رسول اللہ من المسجد نبی نے مسجد سے یہ بات کہی نبی اعتقاف میں ہے اندر مسجد میں اور عائشہ باہر سے چٹائی پکڑا رہی آپ سمجھے دوسری صورت یہ ہے کہ نبی بھی باہر ہے اور عائشہ بھی باہر ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں ناولین الخمرتہ مجھے یہ کہ چٹائی پکڑا دو کہاں سے پکڑا دو میرا المسجد مسجد میں سے اس وقت میرا المسجد جار مجرور ناول کے ساتھ متعلق ہے دونوں میں فرق سمجھ میں آرہے ہیں نہیں ہے رہا یہ ناول کے ساتھ متعلق ہے مسجد سے مجھے پکڑا دو اس وقت نبی بھی باہر ہے اور عائشہ بھی باہر ہے فراغ تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو امتحان میں کئی دفعہ آ چکا ہے آ بھی سکتا آئے گا بھی سمجھے رمیہ کی نہیں اور پرچے بن گئے کل میں تو چونکہ فارغ تھا تو سارے پرچے میں نے بنائے سمجھے رمیہ کی نہیں پرچے میں نے بنا دیا کہتے ہیں اس لئے کوئی اس سے آدمی فائدہ اٹھائیں وہ پرچے بن گئے رفیات الاقلام وجفت صوف یا وجفت صوف آپ کی مرضی ہے وَفِي الْبَابِ اَنِ اُمْ اَمْ اَرْوَابِ اَبِهُ رَيْتَ قَالَ اَبُوِ سَا حَدِيثُ وَآَشَتْ حَدِيثُ نَا سَنُونَ سَحْوِي وَوَقُولُ عَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ عام اہلِ الْعِلْمِ کا قول یہ ہے لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلافٌ فِي ذَلَكَ قول یہ ہے کہ مسجد سے یہ ہے کہ کچھ پکڑا دیں باب ماجا فی کر آیت اتیان الحائز حائز کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بات پہلے سے آگئی حالت حیز میں حائز کے ساتھ ہم بستری کرنا تو آپ نے پڑھا ہے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے یہ حرام ہے اور اس کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا لیکن کافر نہیں ہے مولانا جس چیز کی قباہت لنفسی ہو لذاتی ہو اس کو اگر کوئی آدمی حلال سمجھتا تو وہ حرام ہوگا باقی ظاہر ہے کہ حیز کی جو قباہت حرمت ہے حالت حیز میں بی بی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے لیکن حرام لعینی نہیں ہے حرمت لغیر ہی ہے حرام لعینی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے حیز ختم ہو گیا اسی جگہ پر آپ جائیں گے دوبارہ مکہ مدینہ کے راستے سے تھوڑی آنگے اسی جگہ پر تو آپ کیا کریں گے فیر کریں گے آپ کو مسئلہ سے میں آئین ہی آ رہا تو اس لئے یہ حرمت لعینی نہیں ہے حرمت لغیری کبیہ لغیری ہی ہے اور کبیہ لغیری کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا اس لئے جن لوگوں نے کفر کا اطلاق کیا ہے اس پر اس پر کفر کا اطلاق کیا ہے تو وہ ڈرانے کیلئے انہوں نے کیا ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کفارہ مسلمان دیتا ہے کافر نہیں دیتا اگلے والے باپ دیکھو اگر حالت حیز میں کسی نے وطی کر لی بیوی سے تو اس پر کفار آئے گا اگرچہ وہ روایتیں کمزور ہیں لیکن کفارہ کس پر آتا ہے حالت حیز میں اگر ایک آدمی وطی کرتا ہے چاہے جائز سمجھتا ہے یا نہ جائز سمجھتا ہے اس پر کفار آئے گا اور کفارہ مسلمان پہ آتا ہے کافر پہ تو نہیں آتا معلوم ہی ہوتا کہ یہ کافر نہیں ہے آپ کو اردو سمجھ میں آتی اے جی جو شخص کسی حائزہ کے ساتھ یہ ہے کہ ارتکاب کرتا حالت حیز میں ہمشتری کرتا ابھی مراتا یا کسی خاتون کے فی دبر اپنی بیوی ہے کوئی بھی فی دبر ہے اس کے دبر میں اور کائنا یہ اسی کائن کے پاس آتا ہے جو مستقبل کی خبریں سناتے غیب کی خبریں اس پر ایمان رکھتا ہے فقط کفر بیما انزل علی محمد تو وہ انکار کر رہا بیما اس وحی کا چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو جو محمد رسول اللہ پر نازل ہو گیا مولانا الاتیانو اتیانو الحائز فی حالت الحیز یہ بھی اللہ آپ کا موجب لی الحدث ہے یہ موجب لی الحدث ہے اب امرہ تنفی دبر ہے دبر میں یہ بھی موجب لی الحدث ہے اس وجہ سے حادی ہی المناسبت بینہ ہما دونوں کی درمی مناسبت یہی الجماع فی حالت الحیز یہ بھی موجب لی الحدث ہے سمجھیں اس میں بھی حدث آ گیا اور اللہ آپ کمبلا کریں الاتیانو اتیانو المرعات فی دبر ہے یہ بھی موجب لی الحدث ہے تو اس بنیاد پر من اتہائزن اوی مرعات فی دبر او کائنا کائن کو اگر اس کی باتوں کو یقین ہی سمجھتا اس پر ایمان ہے تو پھر یہ کہ کافر ہوگا اور اگر یہ کہ اللہ آپ کبلا کر یہ کہ یقین نہیں ہے ویسے پوچھ رہا ہے تو پھر اسی صورت کے اندر یہ کفر توبیخی زجر و توبیخ کے طور پر ہوگا فَقَدْ قَفَرْ بِمَا عُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ یا نا قدرِ اور نا شکری کی معنی میں ہوگی کہ شریعت آپ کے پاس موجود ہے کہنوں سے آپ کیا پوچھتے ہیں اس حدیث کا معنی محمول علی التغلیز والتشدید یہ تغلیز اور تشدید پر محمول ہے حضرت سے خود مرویہ جیسے کہ آگے روایت میں آ رہا ہے جو آدمی کسی حائزہ خاتون کے ساتھ اگر ہم بستری کرے فَلْ يَتَصَدَّقْ بِدِنَارِ دینار کا صدقہ کرے کفارت دے دے اگر حائزہ کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کفر ہوتا تو لم یغمر فی بالکفارت تو پھر اس شخص کو کفاری کا حکم نہ دیا جاتا امام بخاری نے اس حدیث کو سندن کمزور کرا دیا اس شخص کے بارے میں نبی نے فرمایا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے جبکہ وہ حالت حیز میں یہ روایت آپ ابو دعوت میں پڑھیں گے ہر کس ہر طرح سے ان روایت کے اندر استراب ہے دینار نصف دینار روبے دینار کئی روایت ہیں جیسے کہ آگے حضرت نے خود اس کو بیانگی ہے اگر خون سرخ آ رہا ہے حالت حیز میں تو فَدِنَارُنْ یہ فَلْ يَتَصَدَّقْ بِنَيْنَيَا يَجِبْ عَلَيْهِ دِینارُنْ دِینارُ وَاجِبْ اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ ائمہ سلاسہ کیا دمِ احمر اور دمِ اسود وہ چونکہ تمجیز بالالوان کے قائل ہے تو یہ تبقی ٹھکی بات ہے کہ یہ حالت ہے اور اگر یہ دمِ اسفر ہے یا مٹیالا قسم کا رنگ ہے تو اس کو یہ حضرت استحادہ شمار کرتے ہیں بخاری ماہ اگر مٹیالا رنگ اور اسی طرح پیلا رنگ اس کو ہم یہ کی حیز شمار نہیں کرتی تھی معنی یہ روایت مرفون اور موقوفاً دونوں طرح سے مروی ہے فرماتے والا کفارت آلہیں اگر کوئی حالتِ حیز میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے کفارہ اس پر نہیں ہے لیکن مو اپنا کالا کر دیا تو استغفار کرتا رہے کپڑے میں سے حیز کے خون کو دھونا حیز کا خون اگر لگیا کتنے مقدار پر یہ معنی اب تو حیز سے پاک ہو گئی اس نے اللہ کو غسل بھی کر لیا نماز اگر پڑھ لی بعد میں دیکھا کہ حیز کے حیز کے اثرات ہیں حیز کے کترے کپڑوں پر لگے ہوئی ہیں تو مولانا ہنہ فیہ کہ مادون الدرحم اگر ہے چاہے حیز کا خون ہے یا ویسے بدن کا خون ہے مادون الدرحم ہے تو قرائیت تنظیح ہے اور مائیوساوی الدرحم اگر ہے تو قرائیت تحرینی ہے لیکن نماز واجب لعادہ نہیں ہے اما اذا زادہ علا قدر الدرحم ہے قدر الدرحم سے زائد ہے فیجبو علیہ الاعادہ تو اعادہ اس پر واجب ہوگا توسی یہ تیوجہ کسی اور علاقہ بچھو اذا کانا اقل اذا کانا اقل من الدرحم تو قرائیت اس میں آئے گی تنظیحی اس طرح تحرینی ہوگا اما اذا کانا یساوی الدرحم ہے درحم کے مساوی اگر ہے اس کو جمع کیا جائے درحم کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ہتیلی کا اندرونی حصہ یہی ہے حضرت عمر کے یہ ہے اللہ آپ کو بھلا کر یہ جو انگوٹا ہے سمجھے رہو نہیں ہے کہ نہیں یہ جو انگوٹا ہے یہ ظاہرے کے تاکر ورادوی تھا وہ فرماتے ہیں اس کے برابر وہ بھی درحم ہی بنتا ہے میں عمر کی انگلی کی بات کر رہا ہوں بنگالی برمی کی بات نہیں کر رہا آپ سمجھے نہیں سمجھے تو یہ درحم کے برابر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے تو درحم کے برابر اگر ہو تو پھر یہ کہ کراہیت تحریح اما اذا زادہ الا قدر درحم سے زائد ہو تو فیجب علیہ الاعادت ہو چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ منی ہے یا یہ کہ وہ خون ہے دمِ حیزہ یا جس قسم کی وشدد قوم فی ذالک امام شافی فرماتے کہ جیسے بھی ہو معمولی قطر بھی معاف نہیں ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے اذا کانا شبرن فی شبرن ایک بالش کے مقدار کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کفن فی کفن دوسری روایتیں تیسرا یہ ہے کہ رائے مبتلا بھی یہ ما یعود دہو المبتلا بھی کلیلا فو کلیل وما یعود دہو کثیر اگر اس خون کو زیادہ سمجھتا مبتلا بھی تو پھر یہ کہ یجب علیہ اعادت و صلات و اللہ فلا فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو جانے دہ پوترہ آڑے کچھ فلا پڑا یہاں ایک تو یہ کہ اس کو دونا اگلے والا باپ سمجھے اس میں بھی اسی طرح نفاس والا مسئلہ رہا ہے وَبِهِ قَارَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِنُوَنَا قَارَ حَدَّثَنَا ایک خاتون نے حضرت عقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کپڑے کے بارے میں کہ یسیبہ الدم من الحیزت ہے حیض کا خون اس کو لگ جاتا تو کیا کریں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو کھرچ لو لکڑی وغیرے سے کھرچ لو سُمَّ خُرُسِ بِالْمَائِ پھر پانی لگا کر کے اس کو مل دو پھر مل دو دلک کے معنی میں سُمَّ رُشِّئے پھر اس کو دھوڑا لو یہ رُشِّئے کا معنی اغسلی ہے یہ وہی مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے بچے کے پیشاب کے سلسلے میں نَزَعْ، رَشْ، اتباع اور سب چار قسم کے الفاظ آگئے اور میں نے عرض کیا کہ اِنَّ الْرَشَّ وَالْرُشَّ تَارَةً يُسْتَامَلُ بِمَعْنَا الْغَسْلِ کبھی غسل کے معنی میں بے استعمال ہوتا ہے وہ دہا دیکھا نا سڑھ جو آپ سے وعدہ کیا تھا جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا آنا کہا ہے تو آنا پڑے گا سمجھے روئے ہیں کی نہیں وہ تو یہ ہو گیا جنے دا پوتریاں وعدہ آپ کا پورا ہو گیا جو میں آپ سے دونے سے پہلے اگر نماز پڑتا تو اس کا حکم کیا ہوگا فقال بعض اہل من التابعین تابعین فرماتے کہ اذا کانا دمو مقدار الدرہ میں اگر مقدار الدرہ موتو فلم یخسلو اس کو دھویا نہیں وصلہ فی نماز پڑھا تو آعاد صلاة نماز کا عیادہ کرے گا وقال بعض اہل من اکثر من قدر الدرہ میں درہم سے زائد ہو تو آعاد صلاة وإلا فلا یہی نفیہ کا قول ہے وہو قول صفیان صوری بن مارک ولم یوجب بعض اہل من التابعین وغیرم علیہ الاعادت بعض اہلات کسی بھی صورت میں اعادہ کے قائل نہیں ہے وانکانا اکثر من قدر الدرہ میں اگر چی درہم کے مقدار سے زائد ہو وَبِهِ يَقُولَ احمد وَعِسَاكُونَ وَقَالَ الشَّفِعِ مَمْ شَفِعِ فَرْمَاتَكِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسُلُو وَانکانا اقل من قدر الدرہ میں اگر درہم سے کم بھی ہو تو ہر صورت میں یہ کہ دھونا واجب ہوگا ورنہ نماز ہوگی نہیں وَشَدَّدَ الشَّفِعِ فِي ذَلَكَ امام شافی نے نجاست کے اس سرسلے میں بڑی سختی سے کام لی ہے بہت سخت باو ماجا فی کم تم کسو نفاسا نفاس والی عورت کتنے دن انتظار کرے گی جب بچہ پیدا ہوگیا تو کتنے دن مولانا صحیح یہ کہ اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے یہاں ایک روایت ہے ہنفیہ کے اسی پرہن کانت نفاساو تجلس ولاد رسولہ اربعین یوان کبھی عورتیں دو دن میں پاک ہوتی ہے چار دن میں پانچ دن میں چھ دن میں لیکن مسلسل اگر بچہ جنم دینے کے بعد خون آرہا تو چالیس دن امام شافیر عمد اللہ علیہ فرماتے ساٹھ دن امام مالک فرماتے چالیس دن پچاس دن ساٹھ دن تینوں کول ہیں لیکن ہنفیہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قیاس سے لیا ہے اور ہنفیہ کے پاس یہ روایت موجود ہے سمجھ دے یہ جنہ دا پودرہ باہو ماجہ فی کم دم کسو نفاساو و بہی قار حد سنان نصرون علین قار حد سنان شعیم الولید ابو بدرن انہالی ابن عبدالعالی انہبیس اہلن ان مسیت الازدی ان مستت الازدیت انمی سلمت رضی اللہ تعالی قالت کانت نفاساو تجلس ولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین یوم چالیس دن انتظار کرتی تھی و کنا نتلی وجوہنا اور ہم ملتے تھے اپنے چہروں کو بلوارے سے ورس ایک گھاں سے اس کو پانی میں ملا کر کے اللہ کا بلا کرے اور پھر اس کو چہرے پر ملتے من الکلف اے لعجل الکلف جھائیوں کی وجہ سے چہرے پر داغ دھبے ہوتے اے بہت بخت تو عورت جب بچہ جنم دیتی ہے تو چہرے پر ایسے ایسے کھڑے کھڑے معلوم ہوتے ہیں تو یہ جو ورس ملا کر کے اللہ کا بلا کر یہ لگاتے تھے لعجل الکلف جھائیوں کی وجہ سے داغ دھبے جائے کہ پڑھ جاتے ہیں عورتیں تازی ہو جاتے ہیں اللہ خلی بنا خیراتی قَالَتْ قَانَتِ النَّفْرِسَ وَتَجْلُزُ لَا دِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَىٰ سَلَىٰ أَرْبَعَيْنَ يَوْمًا وَكُنَّا نَتْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرِسِ مِنَ الْمِنَ الْكَلِفِ قَالَ أَبُوْسَلَىٰ سَلَىٰ حَدِيثٌ لَا نَعْفِهِ اِلَّا منَ حَدِيثِ أَبُىٰ سَلِلٍ المستطلِ الأزاديةَ نَمِ السَّلِوَىٰ تَرَزِيَهَا اللَّهُ تَعْلَانَ وَاسْمُ عَبِي سَلِن ابو صحیل تو کنیت ہے اس کی نام کیا ہے قَسِير بِن زِیادٍ قَالَ محمد بن اسماعِل راوی علی بن عبدالعال آ گیا اس کی توسیک کر دی سکھا ہے ابو سائل کے حوالے سے صرف یہ روایت منفرد ہے اس میں نفاس والی عورتیں چالیس دن نماز کو ترک کریں گے اس سے پہلے اگر تعالیت چار دن میں پانچ دن میں اچھی بات ہے فَإِنَّا تَقْتَسِلْ غُسُلْ کرے گی وَتُسَلِ خُون جب منقطع ہو گیا غُسُلْ کرے گی نماز پڑھے گی فَإِذَا رَاتِ الدَّمَ بَعْدَ الْعَرْبَيْنَ لیکن چالیس دن کے بعد مسلسل خون دیکھ رہی ہے فرماتا ہے کہ فَإِنَّا أَكْسَرَ عَلِمِ قَالُوْا أَكْسَرَ عَلْمِ کہتا ہے لان لَا تَدَعُ السَّلَا تَبَعْدَ الْعَرْبَيْنَ چالیس دن کے بعد نماز کو ترک نہیں کرے گا وَهُوْ قَالُ أَكْسَرَ عَلْفُكَا وَبَيْقُونَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانَ الصَّوْرِ عَلْمِ وَالشَّافِ عَحْمَدُ وَإِسَاءَ وَيُرْوَانِ الْحَسَنِ الْبَسْرِ انْهُ قَالَا اِنَّا تَدَعُ السَّلَاةَ خَمْسِينَ پچاس دن اذا لم تتر جب تارت حاصل لن ظاہر ہے کہ حدیث مرفوق مقابل میں یہ قابل قبول نہیں وَيُرْوَانَ تَعِبْنِ عَبِيْ رَبَاحٍ وَالشَّابِ سِتْتِينَ يَوَانَ یہ سب کے سب اسی طرح ہے بَاوْ مَا جَائِ فِي الرَّجِلُ يَتُوفُ عَلَىٰ نِسَائِ فِي غُسْلٍ وَاہِدٍ اَنَّا رَسُولَ اللَّهَ كَانَ يَتُوفُ عَلَىٰ نِسَائِ فِي غُسْلٍ وَاہِدٍ یہ جو بخاری میں آیت آج آپ سے عرض کیا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی مولانا جو موجود رہی نو بیویاں اور دو لونڈیاں تھی ماریا اور ریحانہ اس وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ گیارہ بیویاں تھی تو گیارہ بیویاں نہیں تھی نو بیویاں لَا يَحَلُّ لَكَ النِّسَا مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْتَبَدَّ لَبِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ یہ نو تھی اور دو لونڈیاں تھی اس کے بعد آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھتا ہے ویسے بات نے لکھا کہ اٹھارہ شادیاں آپ نے کی بات نے لکھا کہ بائیس کی باقی کو طلاق دی جیسے کہ بخاری جلد سانی میں بہت سے روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے غامدی خاتون کا آئے گا اور بہت سے خواتین کا جن کو آپ نے یقانت تسمی نفسا شقیتا ایک خاتون اپنے آپ کو بدبخت کہتی تھی مجھے کیا پتا کہ نبوت کا کیا مقام ہے حضرت کے نکاہ میں آ گئی بس انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو کہ آپ کو خدا کا واسطہ میرے قریب نہیں آ جانا آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو رخصت کرو گھر پہنچا دو میں نے محمد نے اس کو طلاق دی چھوڑ دی آرے کچھ بڑا پڑا تو یہ مولانا برحال انسانی سلسلے میں یہ مشکل ہے کہ آدمی نو بیویوں کے پاس ایک ہی گھڑی میں جائے ایک ہی رات میں جائے یا گیارہ بیویوں کے پاس دو لونڈیاں تو بس کارپا کارا کیاست خود مگیر گرچ میں آید نوشتند شیر 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 و انباشت کی مردم میں درن شیر اور شیر دونوں کے دونوں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے شیر یا رع شیر بھی اسی طرح ہے شیر بھی اسی طرح حالانکہ شیر دودھ کو کہتے ہیں شیر اس کو کہتے ہیں جو ایک چمبے سے آدمی کے پاڑ دیتا ہے تو لفظ تو ایک ہی ہے لکھنے میں ایک ہی شکل ہے لیکن دونوں میں فرق ہے شیر و انباشت کی مردم میں درن شیر و انباشت کی مردم میں درن ہڑے کچھ بڑا پڑا اس لئے نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں دعوت علیہ السلام کی سو بیویاں دوسری روایت یہ ہے کہ دعوت علیہ السلام کی ہزار بیویاں تھی سبحان اللہ اس لئے مولی صاحب اپنے اوپر قیاس نہیں کرو سمجھیں اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس کیسے جاتا ہے ناظرم آگیا آگیا ناظرم ہا